موسیقی 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 سو واشر کی فرسٹ لوگ کچھ ایسی سی ہے اور جو فرسٹ ایمریشن تو اس کا یہ ہے کہ بہت پریمیم قولیٹی کا جو اس کے پلاسٹک ہے وہ بہت سہی ہے اور اب ہم بات کر رہیتے ہیں اس کے ساتھ جو ہمیں ایسیسریز ملتی ہیں ان کی سو فرسٹ اوال یہاں پر ایک چھوٹی سی ہمیں بوٹل مل رہی ہے بیسی کلی یہ فارم کینن نہیں ہے اس میں سے فارم نہیں نکلتی ہے یہ سوپ ڈسپینسر ہے یا شیمپو ڈسپینسر ہے تو لائک اگر آپ کو شیمپو کر رہا ہے ہمارنے گار کے اوپر اور آپ فوم کینن ایلگ سے نئی خریدنا چاہتے تو آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں بہت یہ زیادہ کام کا نہیں ہے کلیرلی بتاؤں اور ساتھ ساتھ آجاتی ہے ہماری آوٹپوٹ پائپ اور یہ وائٹ کلر میں ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی لیندھ کافی اچھی لگ رہے ہیں اس کو میجر کرتے ہیں سائیڈ پر رکھتے ہیں پھر آجاتی ہے ہماری یلو کلر کی پریمینگ پائپ یا انپوٹ پائپ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں اس پائپ کی کوالیٹی بہت بڑی ہے لائک اچھی پائپ ہے یہ زیادہ پتلی بھی نہیں اور رام سے فولڈ بھی نہیں ہو رہی اور ادھر آجاتی ہے ہماری گن جو مین ہماری واشر کی گن ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں ایسا سو کچھ ہے اس میں اور اس کی کوالیٹی کی بات کی جائے تو ڈیسنٹ ہے بہت زیادہ بڑیا بھی نہیں ہوں گا لائک پر بہت زیادہ بڑی بھی نہیں ہے باقی تو ڈیوس کر کے پتہ لگا اس کو اور ساتھ ہی ساتھ ہے ایک مینویل جس کو آپ پڑ لیں گے تو بہت صحیح رہے گا آپ کے لیے اور یہاں پہ ایک نوزل ہے جو ہماری واشر کے ساتھ لگے گی اور اس کے اوپر ہمارا انپوٹ والا کنیکٹر کنیکٹ ہوگا تو بہت صحیح رہے بھگی جس کو موٹی ہے ہر ٹاصلین کی کنیکٹ دور کے دیل ہو اس کی جیسا کہتے ہیں اور جلال ہمارے مٹروں اور شیخ کر رہے بھی موٹر اس نے آنکار اس کی سیڈ سیڈ سے بات کری جائے تو یہاں پہ ہاں پہہ رو Proteat وار رو بھی ب他說 کن moistur کین lys والا پان سیڈ retrouگی Ouڈی چیٹھے کونکٹوا مٹر ہے اور یہاں پہر مٹر کیے یہاں پہ کوئی زندگر کے د Howiken dioڈ ساتھ سے مٹ resignے لگا ہے ہے اس کا اور ریٹی پاور 2300 وارٹس اور جو اس کا فلو ہے وہ ہے 480 لیٹر پر آر اور ساتھ میں جو میکسیمم ٹیمپریچر ہے 40 ڈگری سیلشیس سو دوسری سائٹ پہ آ جائے تو بات کریں یہاں پہ سیم آپ کو تھوڑی سی ہیٹ ڈیسیپیشن کے لئے جگہ مل جائے گی اور سٹیکرز لگے میں گرین کلر کے یہاں پہ آن آف سوچ ہے اس کا اور سوچ کی اوپر یہاں پہ کوٹنگ ہے تاکہ یہاں سے اندر پانی نہ جائے گیج جو یہ جو اس کا پریشر بتائے گی اور ساتھ ہی ساتھ اگر آپ اس سیٹ دوبارہ آ کے دیکھیں گے تو آپ کو یہاں پہ ایک پوش بٹن کائیڈ آف ملے گا اور یہ بٹن کافی یوسفل ہے جیسے اپنے گھروں میں دیکھا ہوگا میکسر رینڈر ہم یوز کرتے ہیں وہ موٹر ہیٹ ہوتی ہے تو اس کے بعد یہ والا جیسے جو بٹن ہے وہ بھار کو آ جاتا ہے سو سیم اس میں جب بھی آپ کا جو واشر ہے وہ ہیٹ ہو جائے گا تو یہ والا بٹن اپنے آپ بھار کو آ جائے گا اور واشر سٹوف برکنگ اور اس کے بعد آپ کو اس کو پریس کرنا ہوگا ریسیٹ کرنے کے لیے تھوڑی دیر بعد جب بھی آپ اس کو پریس کریں گے آپ کا واشر فیٹ سے کام کرنے لگ جائے گا اور گائز اب بات کر لیتے ہیں اسیسریز کی جو ہمیں باکس کے اندر ملیں گی جس کے بنا یہ واشر کوئی کام کا نہیں ہے سو فرسٹ اوال تو ہماری آوٹپوٹ والی پائپ اور اس کی جو لیندھ میجر ہوئی ہے وہ ہے اراؤنڈ 8 میٹرز کی پائپ ہے یہ اور اب بات کر لیتے ہیں ہماری انپوٹ پائپ یا پریمینگ پائپ کی تو اس کی قوالیٹی ہیار ماننے والی ہے ٹاپ نوچ ہے بہت بڑی ہے اور ساتھی ساتھ ایک سائیڈ پہ آپ کو کنیکٹر دیا ہوا جو آپ کے واشر میں لگے گا اور کنیکٹیڈ ہے آپ چاہے تو اس کو ریموو کر سکتے ہیں ایسے اور پریمینگ پائپ کی لیندھ کی بات کر لی جائے تو ڈیڑھ سے دو میٹر ہے اور دوسری سائیڈ پہ آپ کو یہاں پہ یہ مل جاتا ہے اور اس کو آپ چاہے تو آپ ڈیریکٹل اس کو ٹاپ میں لگا سکتے ہیں یا آپ اس کو بکٹ سے بھی پانی پمپ کر سکتے ہیں سو اس کو بھی سائیڈ پہ رکھتے ہیں اور بات کر لی جائے ہماری مین چیز کی جو ہے ہماری واشر کی گن سو گن کچھ ایسی سی دکھتی ہے اور تھوڑی سی چھوٹی ہے سائز میں اور اوپر آپ کو یہاں پہ وارننگ لکھی ہوئی ہے کہ کسی انسان کی طرف پوائنٹ آڑ کر کے اس کو مچ چلائیں اور بیچ میں آپ کو یہاں پہ ٹرگر لوگ بھی مل جاتا ہے اگر آپ کو گن کو ایسے لگا کے اپنی لوگ کرنا ہے تو اب آپ کی گن کو کوئی پریس نہیں کر پائے گا اور ان دی اینڈ ہم بات کر لیتے ہیں اپنا ایک یہ جو ہمیں پارڈ ملتا ہے یہ آپ کے واشر کے اوپر لگے گا تو یہاں پہ بیچ میں ایک چھوٹا سا سکرین ہے یا فیلٹر ٹائپ کے لیجئے جو دس پارٹیکلز یا کوئی بھی موٹے پارٹیکلز ہیں تو ان کو آپ کے واشر کے اندر جانے سے روکے گا جو آپ کی موٹر کو نہ ڈیمج کریں اور گئیز اب بات کر لیتے ہیں ایک ایکسٹرنل اسیسری کی جو بہت ہی زیادہ ضروری ہے اگر آپ واشر لیتے ہیں کار واش کرنے کے لیے تو یہ ہے ہمارا فوم کینن یا فوم لانس اور یہ آپ بیسیکلی شیمپو تھرو کرنے کا آمات ہے جس سے آپ دیکھتے ہیں دنس فوم بنتی ہے سو یہ آپ کو الگ سے پرچیز کرنا پڑے گا اور اس کے ساتھ ایک براس ایڈپٹر بھی آتا ہے تو اگر آپ دونوں کا کومبو پرچیز کرتے ہیں تو اراؤنڈ وہ ایٹین ہنڈ رویس کا ہے تو یہ بیسیکلی جی پیٹی کا موڈل ہے ایف ایل وان اور اس میں آپ کو ایمازون پر اور سستی مل جائیں گے اور جو میں نے لاس ویڈو میں فوم بلانس یوز کیا تھا اس کی جو قوالیٹی تھی وہ اتنی سپیریر نہیں تھی اور یہ زیادہ بڑیا قوالیٹی کا ہے اور جس کی بوٹل کا پلاسٹک ہے وہ بہت زیادہ شرونگ ہے اور اوپر سے بھی جو ہماری اوٹلیٹ ہے یہ بھی بہت صحیح قوالیٹی کی ہے تو یہ پچھلی والی سے زیادہ بیٹر ہے اور اس کو بھی میں آپ کو یوز کر کے دکھاؤں گا سو اب ہم بات کر لیں دمودے کی واشر کی کوشت تو واشر کی کوشت ہے اراؤنڈ سیونٹی سیونٹی سیونٹڈ رویز اور اگر آپ کو اس کو کھریدنا ہے تو لنک آپ کو نیچے دسکرپشن میں مل جائے آپ اس کو امازون سے کھرید سکتے ہیں واشر کو بھی اور فوم کینن اور اس کی اسیسریز کو بھی سو فٹا فٹ چلتے ہیں اپنے واشر کی طرف اور اس کے ساتھ پائپ سوگر اٹیچ کرتے ہیں اور اس کو میں آپ کو چیک کر کے دکھاتا ہوں کہ وہ کیسا کام کرتے ہیں اور پریشر اس کا کیسا ہے سو لیٹس گو سو گئیس فرسٹ آفال آپ کو اس والے پارٹ کو یہاں پہ کنیکٹ کرنا ہے تاکہ ہماری پریمینگ یا انپوٹ پائپ ہم اس کو لگا سکے سو جس سائیڈ پہ مارا ہے چھوٹے والا بٹن ہے ریسیٹ والا اس سائیڈ پہ اس کے اوپر یہاں پہ ہمیں سیفٹی والے کیپس دیوں ہیں اس کو نکال لیتے ہیں اور بعد میں آپ اس کو سنبھال کے رکھ لیجئے کام آ سکتے ہیں جیسے آپ کو اس کو پکڑنا اور اس کو ٹائٹ کر دینا ہے تھوڑی سے آپ کو مشکل ہوئے گی اور یہ والا پارٹ ہے پلاسٹک کا ہے تو تھوڑا سا لائک یہ فریجائل ہے تھوڑا سا آپ کو اس کو پیار سے پیش آنے اس کے ساتھ اور یہ آپ کا ایسے چڑ جائے گا اوپر اور پورا ٹائٹ آپ اس کو کر دیجئے بٹ زیادہ ٹائٹ مت کیجئے نہیں تو اندر سے بریکیج ہو سکتی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں بہت سائی سے فٹ ہو چکے اور آپ جو آپ کا واشر ہے وہ ریڈی ہے پائپس کو کنیکٹ کرنے کے لیے سو گائز اس کنیکٹر کو واشر سے کنیکٹ کرنے کے بعد ہمیں اپنی پریمی پائپ لینے اور اس کے اینڈ پر یہ جو پہلے سی اٹیجڈ ہے اس کو ہم لگائیں گے اس کے اوپر اور لگانا دھیان سے اور لگانا بہت زیادہ سیمپل ہے پہلے تو یہاں پہ ایروپ دنا ہوا ہے اس کو پیچھے پول کیجیا بھلکا سا اور اس کے بعد آپ کو اس کو لگانا ہے اور اینڈ میں جا کے ایک بار ضرور ٹکی ساونڈ آئے گی اور یہ والا جو پارٹ ہے یہ اپنے آپ آگے ہو جائے گا تو مطلب یہ آپ کا جو اچھے سے اٹیج ہو چکے اور اب کسی بھی طرح کی لیکیج کی سمبھاونا اس میں نہیں ہے اور اتارنے کے لیے بھی جس آپ کو پیچھے پول کر کے اس کو خیچ لینا ہے سو گائز اب یہاں پہ سین کچھ ایسا سا ہے میرے پاس ایک بکٹ ہے فول آف واتر اور میں اس کو ڈیریکٹلی ٹیپ سے نہیں اٹیج کرنا کیونکہ میرے پاس آس پاس یہاں پہ کوئی ٹیپ نہیں ہے سو سب سے پہلے ہماری جو پریمنگ پائپ ہے اس کا ایک انڈ میں بکٹ میں ڈال رہا ہوں اور ڈالنا آپ کو ایسے کہ یہ جو پائپ ہے اپنے آپ بھار نہ آئے تھوڑا سا اس کے اوپر ویٹ رہے اور اب ہمیں اپنی پاور کیبل لینے اور اس کو اٹیج کر دینا ہے سوچ بورڈ میں اس کی پاور کیبل کی ایک بات اچھی ہے جو سٹار کیو کا پرانا والا مارا واشر تھا اس سے تھوڑی لمبی ہے اور اس کی قوالیٹی زیادہ بیٹر ہے سو ایک بار آپ کو واشر کو آن کرنا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں جو پانی ہے وہ آنے لگ گیا سو یہاں سے اس کو بند کر دیں گے سو اب ہمیں اپنی آوٹپوٹ ہوس لینے ہے وائٹ کلر والی 8 میٹر کی جو تھی اور اس کا ایک انڈ ہمیں اٹیج کر دینا ہے ہمارے واشر کی آوٹپوٹ پہ سو پہلے آپ کو اس کو ایسے اندر ڈالنا ہے اور رام سے چلے جائے گا جو فٹنگ ہے وہ بہت پروپرلی اور ایزی لی ہو رہی ہے اس کیس میں اور اس کے اوپر سے ہمیں اس کو یہاں پہ ٹائٹ کر دینا ہے اور یہ ہمارا اچھے سے ٹائٹ ہو چکا ہے اور اب ہمیں اپنی گن لینے اور آپ یہاں پہ ایک بات نوٹس کر رہے ہیں جو گن کے آگے نوزل ہوتی ہے وہ میں نے ہٹائی ہوئی ہے اور جو ہمارا پائپ کا دوسرا end ہے similarly ہمیں گن کے بیچ میں لگانا ہے اور پھر اس کو اوپر سے ٹائٹ کر دیں گے اور یہ لگ چکے اور ایزی لی یہ ٹائٹ ہو جائے گا اور ایک بار ہم گن کو پریس کر کے یہ واشر کا سوچھ آن کریں گے اور آپ دیکھ سکتے ہیں جو ہوا تھی ساری نکل گیا اور پانی آنے لگ گیا اور اب آٹوماتیکلی جب بھی ہم گن کو دبائیں گے تو واشر ہمارا اپنے آپ آن ہو رہا ہے سو اب ہمیں نوزل کو ٹائٹ کر دینا ہے سو بیسیکلی یہ پروسیجر اس لیے ہوتا ہے تاکہ جو ہمارا سسٹم ہے اس میں بیچ میں جتنی بھی ایر ہوتی ہے وہ نکل جا اور جو ہمارا پانی ہے وہ فل پریسر کے ساتھ آئے یہاں پہ آپ کو ایک چیز دکھا دوں لائکہ یہاں پہ میری گن پڑی ہے زمین پہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اور ایک بار پائپ کی لیندھ چیک کریے اور واشر کافی دور ہے سو جو پائپ کی لیندھ ہے وہ کافی اچھی ہے اور یہ بیسٹ پارٹ رہتا ہے پائپ کی لیندھ زیادہ ہونا چاہی ہے کیونکہ جب بھی آپ کار واش کرتے ہیں تو ایک سائٹ سے دوسری سائٹ جانا بہت آسان رہتے ہیں اور اس ویڈیو میں میں آپ کو کار نہیں واش کر کے دکھا رہا جو کار واش ہے وہ نیکس ویڈیو میں ہوگی سو ابھی اب فلور پہ دیکھ سکتے ہیں کچھ الگی وگر آپ بہت زیادہ جمعی ہوئی ہے بارشیوں کا موسم ہے تو اس کو میں نکال کے دکھاتا ہوں آپ کو واشر کی ہلپ سے سو یہاں پہ ہماری گن اور ابھی یہ پوائنٹڈ موڑ پہ ہے سو ایک بار آپ دیکھئے سو ایلگی تو ہے دور کی بات یہاں پہ جو سیمنٹ ہے وہ بھی اکھڑ گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں سو پریشر اس میں کافی اچھا ہے اور کار واشنگ کے ساتھ ساتھ آپ اس پریشر واشر کو لائک ایسی سروسنگ اور یہ سب دومیسٹک پرپس کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں سو اگر آپ کو پوائنٹڈ سے وائٹسپریڈ پہ جانا ہے سو یہ پوائنٹڈ ہے اس کا سو آپ کو جس جس کو ایسے گھمانا ہے اور آپ اس کو الگ الگ آنگل پہ لائک کر سکتے ہیں سو وائٹسپریڈ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا پانی ہے وہ وائٹلی جا رہا ہے اور ایسے تو پوائنٹڈ سو اب اگر بات کر لی جائے ہمارا جو فری ہمیں سوپ دسپنسر ملتا ہے بیسے تو یہ کمیوسفول ہے پھر بھی میں آپ کو اس کو یوز کرنا بتا دیتا ہوں سو آپ کو یہاں پہ لوکنگ مکانیزم ہے اس کو کھولنا ہے بیچ میں آپ دیکھ سکتے ہیں پائپ ہے اور بوٹل میں آپ کو شیمپو پلس پانی کا مکشیر ڈالنا ہے سو آپ اپنے ساپ سے ڈال سکتے ہیں جو بھی آپ شیمپو یوز کریں گے تو آپ کو اس کے اوپر انسٹرکشن مل جائے گی کیس رشیو میں آپ کو اس کو یوز کرنا ہے سو ابھی جس میں آپ کو اس کو چیک کرنے کے لیے اس میں سولیوشن ڈالوں گا تو ہمارا سولیوشن ہے وہ بند چک ہے اس میں شیمپو اور پانی میں نے ڈال دی ہے اور آپ کو اس کو لگانے کے لیے کیا کرنے جو آپ کی گن ہے آپ کو اس کے اوپر جس اس کو ڈالنا ہے ایسے لگا کے اور اندر کو پریس کرنا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو جس پریس کر کے ہلایا ہے اور یہ لگ چکا ہے اور یہاں پہ اس کا بیسکلی لکنگ مکانیزم ہے اور اگر آپ کو اس کو اتارنا ہے تو اس کو اوپر کو پریس کر کے بھار کو آپ پول کر لیجیے یہ بھار آ جائے گا سو اب میں آپ کو اس کو چلا کے دکھاتا ہوں ایک بار اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو میں نے وائڈ والے موڈ پہ رکھا ہوا ہے اور اس کے بعد جب بھی ہم اس کو چلا کے ہیں بیسکلی شیمپو تھر ہو رہا ہے فوم نہیں بن رہا ہے اس میں اور آپ دیکھ سکتے ہیں فوم ہوتی ہے تھوڑی دنس ہوتی ہے اور یہ تو تھی ہماری فری والی اسیسری اور اب ہم اپنی پروپر فوم لینس پہ چلتے ہیں اور اس کو اور اس کے بعد آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں آپ کو اس کو پیچھے پول کرنا ہے اس کو ڈالنا ہے اور یہ اچھے سے ایسے ٹائٹ ہو جائے گا اور یہاں پہ میں نے اس میں شیمپو پلس واتر کا سلویشن ڈال دی ہے مکشر ڈال دی ہے اور اس میں وان لیٹر کی کپیسیٹی ہے تو یہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا شیمپو پہ ڈیپینڈ کرتا ہے سو اب ہم اس کی فوم دیکھتے ہیں فوم آٹپوٹ کیسی آتی ہے اور اوپر سے آپ جو ایر کا انٹک ہے وہ کنٹرول کر سکتا ہے اس پہ ڈیپینڈ کرے گا آپ کو فوم کیسی چاہیے ڈینس چاہیے یا کم ڈینس چاہیے تو اگر آپ اس کو چینز کردے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اب زیادہ ڈینس ووم ہے اور اب کم ڈینس ہے تو یہ سین رہتا ہے اس کا اور یہاں پہ ایک اور پویٹ میشن کرنا جاؤں گا لاسٹ ویڈو میں کافی لوگوں کو یہ پرابلم آ رہی تھی آپ نے کار وچ کرے گا اور باشر آپ نے آف کر دیا تھا اس کے بعد یہ گن نہیں کھلتی ہے تو اب ہی ہاں پہ سین ہی ہے کہ میں نے باشر کو اسے سوچ آف کر رکھا ہے تو آپ کو ایک بار یہاں سے اس میں پریشر ہوتا ہے تو اس کو سارا نکال دینا ہے اور اس کے بعد یہ ازیرا ہاں پہ کھل جائے گا آپ دیکھ سکتے ہیں ایک سیکنڈ لگتا ہے اور اگر آپ جو بیچ میں اس میں پریشر ہے اس کو نہیں نکالے گے تو یہ نہیں کام کرے گا دلیہ ہاتھا ہے جب آج کی ویڈیو آپ سے پر آج کی ویڈیو ٹویٹی ڈیو ٹویٹی ٹویٹی کار واشر کے اوپر اور آپ اس واشر کو اگر اگر جگہو پر جاغا ہوں پر اپنی نیڈ کا حصہ ساپ سے اور دلیہ بیس پارٹھیک ہے اس واشر کے ساتھ آپ کو ملتی ہے ایک سال کی ورانٹیز تو تو آپ کو کوئی پوبلم آتی ہے آپ کو کمپنی کو کنٹیٹ کر سکتے ہیں سو ویڈیو اگر پسند آئی ہو ضرور لائک کریے کوئی بھی قویری یا سجیشن ہے چاہتے ہیں اب کسی بھی ٹاپک پہ میں میں ویڈیو بناوں تو نیچے کمنٹ داؤن کر دیجئے اور انسٹا پہ نہیں فالو کر رہے ہیں فالو کر لیجئے اور چینل کو کر لیجئے سبسکرائب سو تینکیو واشنگ جس ویڈیو گائیز hope to see you in my next ویڈیو سو تیل دن رائٹ سیف رائٹ ہٹمیل تینکیو سیار پڑی ہے ویڈیو میں بابائی